نمشکار دوستوں میں ہوں گورب اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں سلور ایم سی اکس کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے سلور ایم سی اکس کا چارٹ ہے جس میں میں نے پانچ منٹ کے ٹائم فریم کو لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاس ریڈنگ سیشن میں رہی اور ابھی جو کرنٹ مارکٹ چل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے سیشن میں کونسے لیول ہمارے لیے ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارا آگے کا view بنے گا کہ ہمیں buying کرنی چاہیے selling کرنی چاہیے تھوڑا سا wait کرنا چاہیے کسی بھی trade میں enter کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں پانچ منٹ کے ٹائم فریم پر سلور ایم سی اکس کا چارٹ دوستوں یہاں ہم نے دیکھا کہ سلور میں ایک تھوڑی سی downside ہم نے دیکھی اس کے بعد تھوڑا سا upside پھر نیچے میں اس نے ایک اور low لگایا میری خیال سے 66,250 کے around کا کچھ تھا وہاں سے market کو support ملنا شروع ہے اور اس نے دھیرے دھیرے ایک اوپر کی range کو continue رکھا اور جس میں ابھی اس کا ایک current price چل رہا ہے 67,650 تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں intraday میں اس میں ایک اوپر کا ایک trend بنا ہوا ہے اور ابھی آگے کا کیا price ہے اس کو لے کر ابھی ہم بات کریں گے تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں 15 minute کے ٹائم فریم پر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا pattern ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بالکل consolidation میں ہے consolidation نہیں تھی actually یہ dull market تھا market بالکل رکھا ہوا تھا Friday کو Monday کی opening اوپر ہوئی پھر نیچے گیا market اس کے بعد ایک بہت بڑی range میں volatile local market اس پوری range کے بیچ میں اس نے اپنی closing show کر دی وہاں سے تھوڑی selling آئی selling continue رہی اس لوگ کو market نے break نہیں کرا یہاں پر پھر سے support لیا اور market یہاں سے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے یہ price بھی break کر دیا یہ بھی break کر دیا اور ابھی اس کے اوپر ہے تھوڑا سا یہ trend line کا شاید ایسا کچھ اثر رہ سکتا ہے پھر بہت ہی minor سا ہے کچھ اتنا important نہیں ہے کہ اس trend line کو ابھی ہم consider کریں market open ہوئے ایک چیز آج یہ دیکھنے کی رہے گی کہ ابھی تک US market بلکل healthy طریقے سے trade کر رہا تھا آج اس میں تھوڑا سا break لگتا ہوا ہمیں نظر آئے گا اس کا reason رہے گا کہ US market آج شاید off ہونا شروع ہو جائے گا تو اب جب وہ open ہوگا تو شاید new air پر open ہوگا کچھ جو viewers ہیں وہ مجھے correct کر سکتے ہیں پھر تھوڑا ایک authentic information مجھے دے سکتے ہیں میں تھوڑا اس پر دیکھا نہیں ہے کہ کب وہ open ہوگا اور آج سے close ہے یا چلتا رہے گا تو ابھی ہم جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں market کو اس طریقے کا ایک support تو ہمیں ملتا ہوا دیکھ رہا ہے آگے کا trend کیسا رہے گا اس پر ابھی بات کریں گے فیلحال جو current price ہے 67,000 کے اوپر market trade کر رہا ہے ایک گھنٹے کے چارٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو silver میں ایک تیزی تھی market اوپر کی طرف جات رہا ہے یہاں پر جس طریقے سے اس نے curve لیا تھا یہاں پر ہمیں اگر ہم ایک گھنٹے کے time frame پہ بھی دیکھیں تو اس part پہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پر market consolidate ہوتا ہو تو نظر آ رہا ہے پر اگر ہم اس position کو دیکھیں تو market نیچے کی طرف بھی correct ہو رہا ہے chances یہ ہیں کہ ابھی آنے والے time میں آج اوپر میں ہمیں selling بھی دیکھنے کو ملے گی اور نیچے جائے گا market تو وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوا کہ market رک رہا ہے ٹھہرا ہوئے اس میں یا پھر continuously اس لیے اس میں یہ تھوڑا selling pressure ہم feel کر رہے ہیں کچھ time کچھ تین دینوں سے وہ continue رہتا ہے یا نہیں رہتا تو آج ایسی بھی expectation ہے کہ market starting میں تھوڑا اوپر اپنے آپ کو maintain کرنے کی کوشش کرے گا ایک دو بجے تک کا time ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ہم correction expect کر رہے ہیں پر ایسا تب ہی ہوگا جب market شروع میں تھوڑا سا ایک upside دکھا دیا گا اگر شروع میں downside آ جاتی ہے تو upside کے کافی زیادہ chances پھر اس میں بن سکتے ہیں اس کا reason یہ ہے کہ market upside اور downside دونوں طریقے کا trend آپ کو آز دکھا سکتا ہے صرف ایک ہی ایک concern ہے اس میں کہ ایس market off رہنے سے market کس طریقے سے react کرے گا ہو سکتا ہے کہ one sided rally اس میں کر دے اور جس میں اوپر جانے کے chances تھوڑے سے کم اس لیے ہیں کیونکہ یہ اپنے اس support price کے آز پاس rate کر رہی ہے silver جس میں جسے break کرنے کے بعد اس میں ہمیں ایک کافی اچھی downside ہم دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں چار گھنٹے کے time frame پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا trend ابھی یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہم نے دیکھا market نیچے آیا تھا اس کے بعد ایک range میں market trade کرتا تھا upside پھر correction 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 اور اس کے بعد تھوڑی سی upside یہ کافی اچھے طریقے سے market نے react کیا 70,000 کو break کیا 71,000 کو break کیا 71,500 کے ایک high لگا کے وہاں سے market نے ایک اچھی correction دیکھا یہ intraday میں ہی اس نے 5-6,000 point کی ایک downside دکھا دی تھی ایک correction دکھا دی تھی اپنے higher level سے ایک چیز میں نے آپ کو بتا رکھے کہ 71,000 سے 72,000 کے بیچ میں آپ کو اگر آنے والے کچھ دنوں میں اگر یہ price پھر سے مل جاتا ہے تو وہ پھر سے آپ کے لیے ایک strong selling zone بن کے رہے گا اس کے اوپر ابھی فیلحال market کا sustain کرنا کچھ time تک کے لیے بہت جیادہ مشکل ہوگا اوپر کے prices پہ silver کا sustain کرنا بہت جیادہ مشکل ہے وہاں سے ہم فیڈ سے market کو correct ہوتا وہ دیکھیں گے اگر اس میں کوئی ایک upside rally بنتی ہے تو اور تھوڑا سا ابھی اور آگے چلتے ہیں ایک بار daily charts پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا trend ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں اگر ہم دیکھیں pandemic اس کے بعد recovery اور bull run consolidation downward trend downward trend support upside trend اور یہ پھر یہاں سے market correct ہوتا ہوا 67600 کے اس پاس ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ کل کے high کے اوپر یہ جانے کی کوشش کر رہا ہے اور جس میں یہ چلا بھی جائے گا بہت جانا مشکل نہیں ہے جس price پہ بھی silver کا trade چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا اور upside trend ابھی باقی ہے کون سا ایسا level ہوگا جو ہمارے آج کے trend کے لئے important رہ سکتا ہے دیکھئے میں آپ سے ایک چیز کہوں گا کہ levels کو ignore نہ کریں میرے کچھ traders ایسے ہیں جو clients ہیں وہ buying میں بھی فسے ہوئے ہیں selling میں بھی فسے ہوئے ہیں اور صرف levels کا وہ کئی بار دھیان رکھتے ہیں مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس price کے بعد اگر انہیں جیادہ upside لگ رہی ہے اور وہ buying میں آج جاتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا اس mode ہیں وہ intraday میں ہی enter کریں اور وہ پر اس دن exit کر جائیں گے profit یا loss یہ چیز پر میں کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ exit کرنا چاہیے اگر آپ intraday trader ہیں اور دونوں چیزوں میں آپ اپنے position کو رکھنے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے آج کوئی چیز buy کی long position میں entry آپ نے create کی مان لیجے thousand روپیز پر آپ نے کوشش پلس کی اور وہ اگر اس کے اوپر جا کر اگر وہ close ہوتی ہے مطلب profit میں آپ مارکٹ close ہوتا ہے تو آپ اسے carry کرنے کے سوچ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ کچھ بھی condition ہو آپ یہ کوشش مطلب اگر بلکل دیکھیں آپ کو ایک example دیتا ہوں thousand روپیز پر آپ نے کچھ پلس کیا مارکٹ اگر ایک ہزار پندرہ کے اس پاس جیسے مان لیتے ہیں کہ close ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس میں carry over کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں پروائیڈ گلٹ ڈیسیزن ہوگا یہ میں کسی trend کو لے کر بھی نہیں کہ رہا یہ میں صرف کہ رہا ہوں آپ کے trading pattern کو لے کے آپ چھئے کہ آپ چیزوں کو کنسیزر کر چلے لاؤس میں آپ کبھی بھی اپنی پوزشن کو carry نہ کریں پروفٹ میں آپ carry کرنے کی سوچیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں واپس ایک گھنٹے کے time frame پہ levels کو discuss کرتے ہیں جو ہمارے لئے آج important رہ سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلا جو price رہے گا وہ نیچے میں 66,900 ہے اسے اگر market break کر دیتا ہے تو پھر واپس اس کا high break کرنا وہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہو جائے گا اور market میں نیچے کے لئے selling pressure اور جیسے create ہو سکتا ہے تو 66,900 کے نیچے جیسی market آئے تو selling pressure build اپنا شروع ہوگا اس چیز کو آپ ignore نہ کریں market میں ایک دباو بننا شروع ہو جائے گا اوپر میں اگر آپ دیکھ رہے ایک سکتا رہے یہ مارکٹ تھوڑا سا اوپر جانے کی ابھی فیلحال تو اس میں جس طرح ترینڈ لگ رہا ہو سکتا تھوڑا سا اور اوپر جانے کوشش کر پر آپ کب بائنگ نہ کریں جب تک 69,000 کے اوپر مارکٹ نہیں آتا 69,000 کے اوپر مارکٹ آتا ہے تو آپ اپنی بائنگ کی پوزیشن کر سکتے جس 70,000 کے اوپر مارکٹ کے ایک بار پرائس دکھانے کی کوشش رہ سکتی ہے تو آپ اس طریقے سے ٹریڈ کر سکتے ہیں جب تک 69,000 کے اوپر مارکٹ ٹریڈ نہیں کرتا تب تک آپ لانگ پوزیشن سے تھوڑا بچ کے رہیں آوائیڈ کریں اور جہاں بھی ہو دیکھئے اس رینج میں مارکٹ ٹریڈ کر رہا تو میں آپ کہ 68,000 کے اوپر مارکٹ آتا ہے اور اپنے پر پر ایک کوشش کرتا اور پھر اس میں اگر ایک turn آتا ہو آپ کو نظر آتا ہے تو وہ آپ کے لئے تھوڑا سا اچھا پرائس رہ سکتا ہے سیلنگ کے لئے 69,000 کا stop loss آپ ضرور consider کر رکھیں اگر آپ sell کرتے ہیں تو 69,000 پر آپ stop loss trigger ہوا پھر آپ re-enter کر تو آپ وہاں پر re-enter کرنی کوشش کر سکتے ہیں سیلنگ کے لئے جب تک وہ آپ کو دیکھنا ہوگی کہ کہ کھاں پر market کو تھوڑا سا ٹھہراؤ مل رہا ہے اس کے اوپر سب سے last ہمارا price رہے گا 71,000 72,000 کے بیچ میں اگر آپ کی کوئی position نہیں ہے تو آپ یا تو اس price کا wait کر سکتے 66,900 کے نیچے میں break ہونے کا پھر جو intra day کا high ہوگا اس کا stop loss لگا سکتے ہیں دوسرا طریقہ آپ بہت زیادہ safe side trade کرنا چاہتے ہیں اور market میں تھوڑا سا positional view لے کے چلنا چاہتے اگر آپ کی wait کر سکتے ہیں جس time 66,000 break ہوگا اور market اس کے نیچے اس دن اگر closing بھی دکھا دیتا ہے تو position کو hold کر سکتے ہیں آگے کے لیے 63,000 کا nearby target لگ رہا ہے جو بہت easily achieve ہو جائے گا اور اس کے بعد next breakdown level رہے 61,000 پہ رہے last breakdown وہ ہو سکتا وہاں سے market turn لینا شروع کرے اوپر کی سائیڈ میں کچھ ایسا رہ سکتا ہے جو بھی رہے گا وہ ہم تب discuss کریں گے پر فیلحال دیکھئے ہے کیا کوئی trader loss میں 6,000 10,000 point دیکھنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے پر profit میں کوئی ایسا نہیں دیکھتا آپ کی اگر اتنی ہی بڑی range ہے تو آپ یہاں پر بھی سیل کر کے 10,000 point کا stop plus لگا سکتے ہیں پر آپ اس condition میں لگاتے ہیں جب آپ کا view تو ہوتا ہے profit میں 500,000 point لینے پر آپ hold کر جاتے ہیں ایک بڑے level تک تو وہ ایک غلر maximum 64,000 یا اس سے maximum 63,000 تک آپ exit کر لیں گے اب اس strategy کو آپ نقصان میں بھی ہمیشہ رکھا گیجئے کہ اگر اس کی closing 66,000 کے اسپاس بھی ہو جاتی ہے تو میں exit کر لوں گا یہ strategy آپ کی جب تک بنی رہے گی تک آپ کے loss میں آپ کے portfolio جانے کے chances کبھی نہیں رہیں گے تو یہ ہے میرا سیلور mcx پہ ویڈیو اچھا لگے تو like کریں شیئر کریں بنے رہے میرے ساتھ دیکھ کریں مارکیٹ ریپورٹ دھنی باد